آج میں نے گھر آتے ہی دیکھا وائف ایک دم تازی پالک کو کڑھائی میں فرائی کرنے لگ گئی پالک اتنی زیادہ تازی تھی اور ہری تھی کہ یہ ریسے بھی اتنی اچھی بن کے تیار ہوئی یہ چیز اتنی بڑیا بن کے تیار ہوئی کہ مزہ آ گیا دوستو آج ہمیں ایک پالک کی ایسی ڈیش بنا کے تیار کر رہے ہیں جو آپ نے شہد آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھائی ہے یہ بنانا اتنا آسان ہے بہت ہی کم داموں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے ماتر 10 روپے 15 روپے کی لاغت میں ہم نے آج ایک ایسی اچھی چیز بنا کے تیار کری ہے جو بہت ہی زیادہ سوادشت ہے بہت ہی نیاپن ہے اس میں اور بہت مہنگے داموں میں ہو سکتا ہے آپ کھاتے ہوں ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو اس ریسیپی کے لیے ہمیں کچھ پالک کو جو ہے فرائی کر لینا تھا دوستو آگے کی پرکریہ میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ دنیا کے کون سے کونے سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ضرور کمنٹ کر کے بتایا تاکہ ہم آپ کو تھانکس کر سکے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو پالک ہے کیسے بڑیہ طریقے سے فرائی کی جا رہی ہے جیسے ہی پالک ہماری پوری طریقے سے فرائی ہو جاتی ہے دوستو اس کے بعد ہم نے اس پالک کو باہر نکال لینا ہے آپ دھیان رکھیے گا دوستو یہ جو پالک ہے اچھی فریش ہو کھلی کھلی ہو کیونکہ فرائی کرنے کے بعد بھی اس کے جو پتے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہی جو ریسپ یہ اس میں بہت مزا آنے والا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے ہر طرف سے اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اسے بھار نکال لیں گے بھار ہمیں کہاں نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے دوستو ہم نے ایک پلیٹ لے لی ہے اور پلیٹ کے اوپر ہم نے کچھ برف رکھی ہیں تاکہ یہ جھٹ پر تھنڈی ہو سکے کیونکہ آگے کی پرکریہ ہم پوری کرنا چاہتے ہیں پلس برف ہم اس لے بھی رکھتے ہیں تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ نکل سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم نے سارا ایکسٹر آئل کڑائی میں بھی نکالا اور اس کے بعد اسے برف کے اوپر بھی ایسے رکھ دیا ہے اب دوستو آپ جیسے اس میں سارے کی سارے جو پالکیں بھار نکال لیں گے اس کے بعد ہم نے جو گچھا ہے پالک کا اسے کھول لینا ہے لیکن دھیان رکھئے اس سے تھوڑا سا تھنڈا ہونے ضرور دیجئے گا یہ جو ہم ریسے پی آج بنا کے تیار کر رہے ہیں یہ میں نے بہت ہی پرانے سامنے میں ایک اچھی جگہ سے سیکھی تھی اور جب سیکھی تھی تب سے ہمارے گھر پہ بنتی ہے اور جب سے بن رہی ہے تب سے مجھے اکثر اسے بریکفاسٹ میں یا پھر لنچ میں کھانے کا بہت من کرتا ہے یہ ہماری جو پالک ہے وہ بندی ہوئی تھی اب اسے اچھے سے کھول لیا ہے اور یہ برف میں کافی اچھی تھنڈی ہو چکی ہے تو اب آگے کی پرکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایکسٹر آئل بھی اس کا برف کے اوپر آ گیا ہے اب یہ جو پورا گچھا ہے ہم نے نکال لینا ہے اور اس گچھے کو کرنا کہہ میں بتاتا ہوں دوستوں اس کو ہم نے رکھ لینا ہے ایک پانی میں اور پانی میں آپ کو اس کو مکسی میں گھوماغنے کے بعد ووش کرنے کے بعد مکسی میں اس کا رس نکال لینا ہے یہ پالک ہے ہم نے اچھے سے پورا اس کو پیس لیا ہے اور پیسنے کے بعد دوستوں ہم اس میں کچھ پیاج ڈال رہے ہیں پیاج ڈالنے کے بعد دوستوں ہم نے اس میں ڈال لینے ہیں کچھ انیس ہمگری جو اس کے اندر جائے گی اور اس کو اور سوادش بنائے گی اب پالک اور پیاج کے ساتھ اس میں ہری مرچ نہ ہو تو سواد کیسے آئے گا بھی ہے تو ہم نے اس میں کچھ ہری مرچ ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں دوستو اب ہم اس میں کچھ دھنیا ڈال رہے ہیں یہ جو ہرا دھنیا ہے یہ مرچی کے ساتھ اور پالک کے اس مکشنر کے ساتھ اتنا زبردست لگے گا خسواد میں اب ہم اس کے اوپر دوستو ایک ایسی چیز ڈالیں گے جس کی مدد سے ہم اس ریسیپی کو پورا کر سکیں بڑیہ طریقے سے بنا سکیں سب سے پہلے اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اور مکس کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس کے اوپر ڈالنی ہوگی آدھے سے پونہ کٹوری سوجی کی اور سوجی کے بعد ہم اس کو پورے سے اچھے سے بنا کے تیار کر سکیں گے اب اس میں ہلکا پانی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو اچھے سے گھما نکلے اور اگر آپ کی پالک گیلی ہے تو دھونے کے بعد تو آپ ایک کام کیجئے گا اس کے اوپر سوجی کے ساتھ پانی مد ڈالیے گا ہلکا سا بیسن ڈال رہے ہیں اور سوجی زیادہ تھی بیسن تھوڑا کم تھا بس بیسن اس کی اچھی پکڑ بنا لے گا اور اس کو بھی اچھے سے ایسے ہی مکس کر لینا ہے آپ کو اب یہ جو پالک کا جو مشن بن کے تیار ہوگا یہ اتنا سوادش بن کے تیار ہوگا دوستو اب ہمارے پاس اس میں جو مین چیز نہیں ہے وہ ہے مسالے مسالے بہت ڈال لیں اور پانی ہم نے کہا مکسی کے جار سے لگی جو پالک تھی اسی کے ساتھ سے نکال لیا ہے تاکہ یہ مشن پر فیٹ کنسسٹنسی کا بن سکے اب میں اس میں ایڈ کرنے جاؤں گا مسالے آپ کے سواد انوسار اور آج ہم بنا رہے ہیں اس پالک کے چیلے اور یہ پالک کے چیلے اتنا سوادش بن کے تیار ہوں گے آپ خوش ہو جائیں گے فرینز تو چلیے یہ مشن ہے جو بہت ہی بڑیا بنا ہے اب میں اس میں مسالے ڈال رہا ہوں اور آپ بھی بھینا دیری کریں اس میں کچھ مسالے ڈال دیجئے مسالے کے نام پہ دوستو ہم نے کچھ لال مرچی نمک دھنیا پاورڈر گرم مسالہ کالی مرچ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈال دیجئے تاکہ جو آپ کا چیلہ ہے وہ پرفیکٹ بن کے تیار ہو سکے اور یہ پرفیکٹ چیلہ ہی دوستو آپ کو یہ بڑیا سواد دے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے تھوڑی چیلے کا بہت ہی اچھا پیٹر بننا ہے یہ ایک بار آپ کھائیں گے نا آپ کے گھر میں بچے ہو بڑے ہو بزرگ ہو مہمان ہو ہر کوئی کہے گا کی بھی آئی ہمیں تو یہی ناشتہ کرا تو اپنا یمی بن کے تیار ہوتا ہے بس اچھے سے مکس کر کے اب توا رکھ دیں گے سائٹ میں اس کو پورا مکس ہو جانے دیجئے یہ ایسے ریڈ ریڈ کلر مرچی کا نہیں دکھنا چاہیے تب تک ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ مسالہ اچھے سے مکس نہیں ہوا کیونکہ مسالہ اچھے سے مکس نہیں ہوگا تو یہ ریسیپی میں مزا نہیں آنے والا تو اب یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اس کو مکس کرنے کے ساتھ ساتھ اب ہم اس کی کنسسٹنسی ہمیں مل گئی ہے تو اب چلتے ہیں توا کی طرف اور اس سے تیار کرتے ہیں توا ہم نے دوستو رکھا تھا کچھ آئل ڈال کے رکھا تھا اس کے اوپر اور اس کے اوپر ہم اچھے سے سپریڈ کر دیں گے اور اس کے پکا لیں گے سوجی ڈلی ہوتی ہے نا تو توا کو اچھے سے چھوڑ دیتا ہے چیلا زیادہ سمیں نہیں لگتا بڑیا بن کے تیار ہو جاتی ہے چیز اور بڑیا چیز ہو سواد ہو تب ہی مزہ آتا ہے اسی لئے اس کو ایسے تیار کیا جا رہا ہے تو دوستو آپ فٹا فٹ کمنٹ کر دیجئے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تاکہ ہمیں پتہ چل سکے آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ایک لائک ایک شیر تو بنتا ہے اگر یہ ویڈیو اچھا لگے کیونکہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے جو چیلا ہوتا ہے پالک کا اور سیزنل بھی ہوتا ہے مزہ آتا ہے کھانے میں اور اس کو دہی کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں امچور کی وہ ہر طریقے سے اچھا لگتا ہے تو چلیے ہلکا ہلکا اگر آپ کا بھی ٹوٹ رہا ہو تو آپ بھی دھیان رکھئے گا اور یہ بس اچھے سے اس کو پلٹ لیجی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا ہمارا تیار ہو چکا ہے جیلا بس اب ہم اس کو پلٹیں گے اور دوستو پالک جو ہے نا اس میں اگر آپ چاہیں تو بہت تھوڑی سی سرسو بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی اس سے کرواہٹ آ جاتی ہے سرسو سے لیکن سہت کے لئے کافی اچھا ہے آپ ہلکی سی ڈال سکتے ہیں لیکن پالک کا بھی صرف بنانا ساتھ ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے یہ بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوگا بڑیا اور سوادش بن کے تیار ہوگا جس سے آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پلٹ لیا ہے اور اب اسے فٹا فٹ سے پلٹ میں نکال کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک کیا اس چیلے کی تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کتنا سوادش بھی ہے اور تیسٹی بھی ہے اور دکھنے میں بھی کتنا بڑیا لگ رہا ہے یہ دیکھیں چیلہ ہمارا تیار ہے تو اسے پروس لیتے ہیں اور آپ بھی دیکھ لیجے گا کیسے پروسا گیا ہے اور پلٹ میں ہم کھا رہے ہیں اسے ریڈ سوس کے ساتھ جو آپ املی کی بھی لے سکتے ہیں میں چلتا ہوں دوستوں اگر یہ اچھا لگا ہو تو ضرور شیئر کر دیجئے کا تھینکیو